مرمان رہیم اسلام علیکم امریکن پریزنٹ نے ایک بار پر اسرائیلی وزیراعظم کو فون کی گھنٹی گھمائی اور بتا دیا کہ ایران اب بہت بڑی کاروائی کی تیاری کر چکا ہے دوسری دفع ایسے اسلامی مالک کے دفع سے اسرائیلی فوائٹ میں حملہ ہوا ہے جو خود اسرائیل کے وہم کمان ملی تھا آخر کار بڑی تعداد میں فلسطینی مسلمان مسجد اقصہ میں داخل ہو رہے میں کامیاب ہو گئے اسرائیل نے مسجد اقصہ کا محاصرہ کر رکھا تھا اور کسی مسلمان کے مسجد اقصہ میں داخلی کی پرپا بندی تھی دنیا کی معروف فوڈ چین مکڈاللڈز نے آخر کار اسرائیل کو بڑا سرپرائز دے دیا اور اسرائیل کے خلاف ایک بڑا معاشی فیصلہ کر رکھی دیا اس سے پہلے کہ اس بات کو آگے بڑھائیں آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا مزید اپ ڈیٹس آپ کو خود ملتی رہیں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسرائیل اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی پر جو کسی وقت بھی دنیا کو اپنی لپیٹ میں لینے والی ہے اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ ایران صرف باتوں کی اب تک محدود رہے گا تو یہ ان کی غلط فہمی ہے کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ اسرائیل ایرانی کاروائی پر کوئی رد عمل نہیں دے گا تو یہ بھی ایک غلط فہمی ہے اسرائیل دونوں موالک ایک دوسرے کے خلاف کاروائی کے لیے تیار بیٹھیں اور دونوں کو انجام کا بھی علم ہے لیکن اس کے باب جو دونوں کوشش میں ہیں کہ طاقت کے توازن کو اپنی طرف موڑ لیں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ دونوں موالک میں بظاہر پلڑا ایک بھاری کس کا ہے تو اگر فوج کی تعداد افرادی قوت اور جذبے کی بات کی جائے تو ایران کی پوزیشن مسائل کے مقابلے میں بڑی مضبوط ہے لیکن ایران کو جو سب سے بڑا مستدر پیش ہے وہ ایران کے اندر اسکری گروپس جو ایرانی فورسز کے خلاف گائے بگائے کاروائیاں کر رہے ہیں اور حالیہ دنوں میں اسکریت قسندوں کی کاروائی میں ایرانی فوج کا بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان بھی ہوا ہے ایک بات جو اب میں نے نوٹ کیا اور وہ یہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے کہ ایران جب بھی اسرائیل مخالف کاروائی کوشش کرتا ہے ایران کے اندر موجود اسکری گروپس ایرانی فوج کو نشانہ بنانا شروع کر دیتے ہیں اور یہاں یہ بڑی قابل ایک اور بات ہے کہ کیا ایرانی اسکری گروپس کو اسرائیل کنٹرول کر رہا ہے اور ایران مخالف استعمال کر رہا ہے لیکن عدیب بات یہ ہے کہ ایران اس کا الزام اسرائیل پر شاز و نادر ہی آئیت کرتا ہے جبکہ دوسری طرف اسرائیل اندرونی طور پر متحد ہے اور اندرونی طور پر ایران کی طرف سے کسی قسم کے انتشار کا سامنا نہیں ہے اگر فوج کی برتری بات کی بات کی جائے تو اسرائیل کی فوج جدید ضرور ہے لیکن ایرانی فوج کے مقابلے میں چھوٹی ہے ایران کے بات سرکاری فوج کے علاوہ پوری دنیا میں اسکری گروپس میں بھی موجود ہیں جو گائے بگائے ایران مخالف ممالکوں کو قوتوں کو نشانہ بناتے رہتے ہیں اور یہ گروپس پہلے ہی وقفے وقفے سے اسرائیل کو نشانہ بھی بناتے رہے ہیں تو ایرانی فوج بڑی ہونے کے ساتھ ساتھ کافی جدید بھی اور اس کو رشیہ چائنا جیسی عالمی طاقتوں کی پوش پڑائی بھی حاصل ہے میزائل فائرنگ اور ٹرون ٹکنالوجی اس میں ایران کو کافی برتری ہے اور ایرانی فوج یہ دو ٹکنالوجیز ایسی ہیں جن کا شاید اسرائیل مقابلہ کرنا اس کے لئے مشکل جبکہ دوسری طرف اسرائیل پہلے ہی ایران کے امایت یا ہفتہ گروپس کی طرف سے مسلسل نشانے پہ ہے اور اسرائیل کو اس طرح اپنی غلطی کا ادراک ہو چکا ہے کہ ایرانی ایمبسی کو نشانہ بنا کے اسرائیل نے بہت بڑی غلطی کر دی جس سے اسرائیل کی مشکلات میں بہت اضافہ ہوا ہے اور اسرائیل کو ایران جیسی بڑی طاقت کی طرف سے پہلی بار بڑی کاروائی کے خطرات ہو گئے ہیں امریکن پریزنڈ جو بائیڈن نے اسرائیلی وزیراعظم کو فون کر کے اسرائیل کی ممکنہ فوجی کاروائی کے بارے میں آگاہ کیا امریکن پریزنڈ کا کہنا تھا کہ اسرائیلی کاروائی کسی بھی طور پہ خارج وزمکان نہیں ہے امریکہ اور اسرائیل نے ایران کی طرف کسی بھی قسم کی مہم جو ہی کی جوابی آپشنز پہ اب گور کرنا شروع کر دیا لیکن یہ آپشنز انتائی محدود ہیں کیونکہ ایرانی کاروائی کی صورت میں کم از کم یورپ اور برطانیہ تو مزید تنازع کا حصہ نہیں بننے کو تیار جبکہ امریکہ میں الیکشن سر پہ اور امریکہ اس وقت بڑے سیاسی اختلاف اور انتجار کا سامنا کر رہا ہے لہٰذا کسی نئے مہاز کا حصہ بننا بھی امریکہ کے لیے بھی بہتر نہیں ہے تو اس صورتحال پہ رانی انقلابی گارڈز کے سربراہ حسین سلامی نے کبردار کیا کہ اسرائیل کے انجام و خاتمے کا وقت پہنچا ہے انہوں نے کہا اسرائیل کو ہر صورت ایران مخالف کاروائی کا کمیازہ پہتنا پڑے گا جس کے علاوہ اب کوئی تجارہ نہیں ہے انہوں نے مزید کہا کہ دنیا میں اسرائیل کی طاقت و دفاع کے بارے میں تمام دعوے چھوٹ ہیں اب اسرائیل کے باس پچھتاوے کے اس وقت کوئی آپشن نہیں ہے اس کے علاوہ حیزباللہ نے بھی اسرائیل کو بڑی وارننگ جاری کرتے ہو کہا اسرائیل تیار ہو جائے کہ ان کا انجام قریب آج گیا اسرائیل نے ایرانی کاروائیوں کے پیش نظر یونیورسٹیز اور سکولز میں تمام تعلیمی ادارے بند کر دیئے اور ریزر فورسز کو طلب کر دیئے لیکن اسرائیل کے دشونوں میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے اور دنیا میں تنہائی کا شکار ہوتا جا رہا ہے اب اردن کے بارڈر سے اسرائیلی فوجیوں پہ فائرنگ کا واقعہ ریپورٹ کیا گیا جس میں کہا گیا کہ اسرائی فوج کا ایک کافلہ بارڈر پہ معمول کی گشت پتا جب ان کے اردن کی سرعت پہ داکل ہونے والے مسلح شخص نے فائرنگ کی اور واپس اردن کی سرعت کی طرف بھاگ گیا دنیا کی معروف فوڈ چین مکڈاللڈ نے آگرکار اسرائیل کو ایک سپرائز دے دیا امریکن فاس فوڈ چینج جو ہے وہ اسے بوائی کارٹ اور تنقید کا شکار ہے اور جبل نیال کمپنی جو اسرائیل میں مکڈاللڈ کی ریسٹورنٹ کی مالک ہے ان کو سنبھالتی ہے ان سے ساتھ اکتوبر کو فلسیری مضامتی تحریک حماس کی کاروائی کے فوراً بعد اعلان کیا تھا کہ وہ اسرائیلی فوج کو مفت کھانا عطیہ کرے گی تو مستب مالک کی جانب سے بوائی کارٹ کی وجہ سے شیرز گرنے کے بعد مکڈاللڈ اسرائیلی فرانچائی سے اپنے دو سب پچیس سٹورز خرید لے گا اور اس حوالے سے معاہدہ بھی تحریک آگیا اب مکڈاللڈ کے زیادہ تار ریسٹورنٹ مقامی ملکیت میں ہے اب الوانیال کی جانب سے اسرائیلی فوجوں کو کھانا ہاتھی نہ کرنے کے بعد مشرق کے بستہ میں مکڈاللڈ کی فروغ میں بہت کمی آئی ملیشیا اور انڈونیزیا سمیت مستم مالک میں بوائی کارٹ سے مکڈاللڈ کی سیلز متاثر ہوئی کمپنی میں جنوری میں اعلان کیا تھا کہ وہ اپنا پہلا سمائی سیلز عدف حاصل نہیں کر سکی اس کے علاوہ ایک اور بڑی مقربی فوڈ چین سٹاربکس کو بھی اسرائیل کے ساتھ مبینہ مالی تعلقات و بائی کارٹ کی مہم کا سامنا کرنا بڑا ہے اور پچھلے کچھ عرصے سے ہم نے دیکھا ہے کہ مسلمان عوام نے اجتماعی طور پر بائی کارٹ مہم کو ایک کامیاب اتیار کے طور پر استعمال کیا اور آخر میں آپ کو بتاؤں کہ اسرائیلی پابندی کے باوجود بڑی تعداد میں فلسینی عوام مہ رمضان میں نماز کے لیے مسجد اقصہ میں داکل ہونے میں کامیاب ہو گئی محکمہ اسلامی عقاف کا مطابق جمعہ الودا کے موقع پہ تقریباً ایک لاکھ بیس ہزار زیادہ فلسینیوں نے مسجد اقصہ میں نماز ادا کی اور اسرائیلی پولیس نے اس سے پہلے فجر کی نماز کے دوران آٹھ افراد کو گرفتار کیا آسو گیس کی شیلنگ کی اور دوسری جانے مسجد الحرام میں جمعہ الودا پہ نماز جمعہ کا روح پرور اجتماع منقض ہوا جس میں دنیا بھر سے آئے ہوئے لاکھوں مسلمانوں نے شرکت کی جمعہ الودا کے اجتماع میں امت مسلمہ کی ترقی خوشحالی اور گازہ میں جنگ بندی اور فلسینی مسلمانوں کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئی اس ویڈیو کو لائک کریے گا شیئر کریے گا تاکہ جس جس کو اس خبر کا نہیں پتا کہ ایران اور اسرائیل بالکل آمنے سامنے آکے کھڑے ہو گئے ہیں اور آپ کے معاشی بائیکارٹ سے کیا کیا فرق پڑھ رہا ہے ان کو بھی پتا چل جائے انٹیل آنیکس ٹائم اللہ حافظ ظالم کبھی نہ کبھی اپنی ظلم کا شکار ہو جاتا ہے اسرائیل اس وقت بری طرح پھنس چکا اور پری طرح گھیرے میں آ چکا ہے ایران کا کہنا ہے کہ اس نے اسرائیل کے خلاف کاروائی کے حوالے سے کفی اور خاص پیغام امریکہ کو پہچھا دیا نامعلوم ڈرونز نے اسرائیلی شہر ایلات کو نشانہ بنایا جس کے بارے میں خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ ڈرونز ایرانی تھے جو اسرائیل کے ڈیفنس سسٹم کو توڑ کر اسرائیل میں داخل ہوئے اور انہوں نے کاروائی کی جبکہ دوسری طرف عراق سے تعلق رکھنے والے گروپ نے اسرائیلی ائرپورٹ کو نشانہ بنایا ہے جس میں شدید جانی و مالی نقصانات کی اطلاعات ہیں رشیہ نے بھی اسرائیل کے خلاف اپنی افواج شامی بورڈر پہ لگا دی اور یوں محسوس کیا جا رہا ہے کہ ایرانی دمکی کے بعد اب اسرائیل کے خلاف کسی بڑی کاروائی کے امکانات پڑ گئے ہیں اس سے پہلے کہ میں بات کو آگے بڑھاؤں آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پریس کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیے گا گوشتہ ایک دو دروں میں اسرائیل اور فلسین کے حوالے سے دو بڑے اہم واقعات ہوئے ہیں جس نے ساری سورتحال کو یہ اکثر بدل کے رکھ دیا ایک تو اسرائیل کی جانب سے شام کے اندر ایرانی ایمبسی کو نشانہ بنایا گیا جس میں عالی ایرانی عددار شہید ہو گئے جبکہ دوسری جانب اسرائیل نے غازہ میں امداد تقسیم کرنے والی ایک انٹرنانشنل ٹیم کو نشانہ بنا ڈالا جس میں کم و بیش ساتھ غیر ملکی امدادی کارکنوں کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا اور یہ اس کی بربریت کی ایک خوفناک مثال ہے و سی کے نے کہا ہے کہ ہلاک امدادی کارکنان کا تعلق فلسین اور پولینڈ اور برطانیہ سے ہے جبکہ ان میں امریکہ اور کینیڈا کی دوری شہریت رکھنے والے کارکنان بھی شامل ہیں تو امدادی کارکنان تین گاڑیوں کے کافلے پر سفر کر رہے تھے جس پر و سی کے لوگ موجود تھے اور امریکن پریزیڈن نے اسرائیل پہ الزام آیت کیا کہ اس نے امدادی کارکنوں کا تحفظ یقینی بنانے کی خاطر کوئی صحیح قدم نہیں اٹھائے صدب آئیڈن نے مطالبہ کیا کہ اسرائیل اس واقعہ کی پوری اور فوری تحقیقات کرے اس کے نتائج عبام کے سامنے لائی جائیں لیکن یہ معاملہ اتنا سیدھا اور آسان نہیں ہے جتنا امریکن پریزیڈن اس کو پیش کر رہے ہیں بلکہ اسرائیل کی جانب سے ایک دو غیر معمولی کاروائیاں کی گئی ہیں ایک تو غازہ میں امداد پچانے والے غیر ملکوں کو نشانہ بنایا گیا اور ساتھ ہی دوسری طرح شام میں موجود ایرانی ایمبسی کو بھی نشانہ بنا ڈالا گیا ایران کا کہنا ہے کہ وہ اسرائیل کی حمایت کرنے میں امریکہ کو جواب دے ٹھرائے گا ایرانی پریزیڈن ابراہیم رئیسی نے بھی اسرائیل کو سفرد کھانے کے خلاف کاروائی کا ذمہ دار ٹھراتے ہوئے کہ اس عملے کا ضرور جواب دیا جائے گا تو ایرانی وزیر خارجہ حزین امیر نے سماجی رابطے کے پلیٹ فارم ایکس پر اپنے بیان میں کہا کہ کاروائی کے بعد ایران میں امریکی مفادات کو دیکھنے والے سویس سفارت کھانے کے ایلکاروں کو طلب کیا گیا ان کا کہنا تھا اسی ملاقات میں سیونی حکومت کے حمایتی کے طور پر امریکی حکومت کو ایک اہم پیغام بھی بجوایا گیا دوسری جانے بہزباللہ نے دعویٰ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیلی کاروائی کا جواب دیا جائے گا اب اس کے فوری بعد اسرائیلی علاقوں کو رشانہ بنانا شروع کر دیا گیا اور سات اکٹوبر کے بعد جب سے اسرائیل اور فلسین تنازہ شروع ہوا ہے ایک ہی دن میں اتنی بڑی تعداد اور کامیابی کے ساتھ اسرائیلی علاقوں کو رشانہ نہیں بنایا گیا تو حزباللہ نے گزشتہ کچھ دنوں میں اسرائیل کے شہری علاقوں کو رشانہ بنائے جس میں کافی جانی و مالی نقصان ہوا ان کاروائیوں میں حزباللہ نے طویل فاصلوں تک مار کرنے والے راکٹس اور مزائلز کے استعمال کیا اور اس کے علاوہ بودھ کے دن کچھ ڈرونز اسرائیل میں داکھل ہوئے اور انہوں نے بڑی کامیابی کے ساتھ اسرائیلی شہر ایلات کو نشانہ بنایا اسرائیلی اس کاروائی میں ہونے والے جانی و مالی نقصان کی تفصیلات ورام کھانے سے گریس کیا اور ایران کے ساتھ کشیدگی کے بعد اسرائیلی علاقوں میں دوسری ڈرونز کاروائیاں ہوئی تھی جس میں انتائی جدید ٹکنالوجی کے استعمال کیا گیا اور خطے کے اندر اتنی جدید ٹکنالوجی صرف ایران کے پاس شاید اس سے پہلے یہ معلومات آپ تک پہنچ سکیئے ہیں یا نہیں کہ ایرانی ڈرون ٹکنالوجی کا شمار دنیا کی جدید ٹرین ڈرون ٹکنالوجی اس میں ہوتا ہے ان کاروائیوں کو اگر بگوار دیکھیں تو اس میں اسرائیلی ڈیفنس سسٹم ناکام ہوئے اور کسی بھی طرح ان ڈرونز کو روکنے میں ناکام رہا ہے جسے حسابت ہوتا ہے کہ یہ ڈرونز ریڈار پر نظر نہیں آسکیں گے اور اسی طرح کا چکمہ اسرائیلی ڈیفنس سسٹم کو دینے میں کامیاب بھی ہو بات یہی نہیں ختم ہوتی ایک اراکی گروپ نے بھی اسرائیل کے ہائفہ ائرپورٹ کو نشانہ بنایا ہے جس کے بعد ائرپورٹ کے ایک قصے کو آگ کی لپیٹ میں دیکھا گیا اراکی گروپ کہنا ہے کہ غازہ کے اندر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اسرائیل اس کا جواب دے اور اس کو اس کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی اور اراکی گروپ نے اس عظم کا بھی اظہار کیا کہ ان کاروائیوں کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا اس وقت یہ لڑائی اکنیا روخ اختیار کر چکی ہے کوئی بھی فریقے کار پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں اور اگر یہ صورت حالی چیز نہ بڑھتی رہتی ہے اور مزید کشیدگی کی طرف جاتی ہے تو اللبنانی سرزمین آنے والے وقت میں اسرائیل کے خلاف بھرپور طریقے سے استعمال ہو سکتی ہے جو لڑائی شروع ہونے جاری ہے وہ اسرائیل کے لئے کافی تکلیف دے بھی ہو سکتی ہے اس سے پہلے اسرائیل کو اتنی لمبی چوڑی کاروائیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا اب اسرائیل کے دو مزید میدان سجنے کو تیار ہیں جن کا اسرائیل کسی بھی صورت متحمل نہیں ہو سکتا ایک تو رشیہ نے شام کے اندر اپنی افواج کو اسرائیلی بارڈے کے ساتھ لگانے کا کام شروع کر دیا جس کا مقصد اسرائیل کی جانب سے شام کے خلاف کسی بھی اسرائیلی فوج کی کاروائی کو روکنا ہے شام کے ساتھ بشار الاسد کا شمار دنیا میں روس کے بڑے تحادیوں میں ہوتا ہے اور ہم ماضی میں دیکھ چکے ہیں کہ روس نے کبھی بھی اپنے تحادیوں کو اکیلہ نہیں چھوڑا لہذا روس کا سامنا کرنا اسرائیل کے باس کی بات نہیں ہے جبکہ دوسری طرف اس اسادم کا فائدہ امریکہ کو بھی ہے کیونکہ روس کا دھیان یورپ سے ہٹھ کے اسرائیل کی طرف ہو جائے گا اور یوں میدان یورپ سے لے کے اسرائیلی بارڈر پہ آ جائے گا میڈلیسٹ آ جائے گا تو یورپ کے سر سے تو ایک بہت بڑا خطرہ ٹال جائے گا تو اس کا سارا فائدہ صرف یورپ کو ہوگا یا پھر امریکہ کو لیکن ایران کے لیے ممکن نہیں رہا کہ وہ اپنے خلاف مسلسل بنے والی اسرائیلی کاروائیوں کو نظر انداز کرے کیونکہ اس سے خطے میں بڑھتے ہوئے ایرانی اثر سوک کو شدید دچکان لگ رہا ہے شاید کچھ لگ بھی چکا لہٰذا اب اسرائیل کو تیاری پکڑ لینی چاہیے اس کے خلاف ایسی کاروائیاں جاری رہیں گی اور یہ معاملہ کم ہوتا تو دکھائی نہیں دے رہا گازہ وزارت سہت کے مطابق گزشتہ سال اکتوبر سے اب تک اسرائیلی کاروائیوں میں چیز فلسطینیوں کی تعداد بتیس ہزار نو سو پچھتر ہو گئی ہے جبکہ پچھتر ہزار زیادہ فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں دوسری جانے بھی اسرائیلی فوج کے فیلڈ اسپتال کے قیام کا بطالبہ کرتے ہوئے کہ ایلشفہ اسپتال ہمیشہ کے لیے قتم ہو چکا ہے ڈاکٹر اور تیبی عملہ گرفتار کر لیے گئے ہیں ہمارے پر زخمیوں کو بجانے کا کوئی ذریعہ نہیں تو گازہ کے اندر ہترہ کی صورتحال انتائی کشید ہے انسانی زندگی سسکری ہے آپ پہلے گازہ کی اس وقت مشکلات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ کھانے کو ہے نہ پینے کو نہ سونے کو نہ چھت ہے اور اس صورتحال کتنے مہینوں سے جاری ہے تو اس سکت اہلے گازہ کے پاس کھانے پینے کا واحد انسار جو ہے وہ جہانسوں سے پھیکے جانے والے چند امدادی تھیلے اور بیگز ہیں جن کا کوئی خاص وقت نہیں مل گئے تو مل گئے نہ ملے تو نہ سی مسلمان موالے کا گازہ کے حوالے سے یہ رویہ انتہائی افسوسناک ہیں پہلے تو چلیں جلسے جلوس ہو رہے تھے اب وہ بھی سلسلہ گائے بھگائے ختم ہو گیا مگر اس حوالے سے یورپی اور امریکی مسلمانوں نے جوازیں بلند کیم ہی ہیں اس کا سلسلہ بھی تک جاری ہے اور وہ قابل تعریف ہے گازہ میں امریکی پالیسی کے حوالے سے امریکن مسلمان رہنماؤں نے اتجاج کرتے ہوئے وائٹ ہاؤس میں خصوصی افتار ڈین اکپ بائیکوٹ کیا گازہ پہ امریکن پالیسی کے خلاف امریکن مسلم تنظیموں نے بطور اتجاج وائٹ ہاؤس کے باہر افتتار تقریب کے احتمام کا اعلان کیا اور امریکہ میں اسلامی تنظیمیں جو ہیں وہ گازہ میں اور اسرائیلی کاروائی کے خلاف اور امریکی حکومت کی اسرائیلی بے جاہ حمایت کے خلاف سرا پہت جا جائے ان کا بائیڈن انتظامیہ سے مطالبہ ہے کہ گازہ میں فوری اور مستقل جنگ بندی پر زور دیا جائے یاد رکھئے گا کہ وائٹ ہاؤس کا سلانہ افتار رمضان کے اختتام پر کیا جاتا ہے اور وائٹ ہاؤس میں افتتار اور استقبالیہ آج پور ہے اس ویڈیو کو لائک کریے گا شیئر کریے گا تاکہ مزید لوگوں کو پتہ چلے کہ مشہ کے وسطہ میں کیا ہو رہا ہے اللہ حافظ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسرائیل گازہ میں صرف آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے لوگوں کے حماس کے ساتھ تعلقات کی شناک کر کے تین ہزار سات سو لوگوں کو نشانہ بنا چکا ہے ایک مشین بیس سیکنڈ میں کیسے اس بات کا ادراک کرتی ہے کہ یہ حماس کے تربیت یا آفتہ ہی ایسے تعلق رکھتے ہیں تو اس میں بات کروں گا کہ ایران اسرائیل اور امریکہ اس اقبل کل آمنے سامنے ایرانی فوجوں کی علاقتوں کے بعد امریکہ نے اسرائیل کو خبردار کر دیا ہے کہ ایران کاروائی کے لئے تیار ہے اور ایرانی اسرائیل آج کسی وقت بھی اسرائیلی علاقوں کو نشانہ بنا سکتے ہیں بہرحال ایران اسرائیل اور امریکہ اس اقبل کل آمنے سامنے ایرانی فوجوں کی علاقتوں کے بعد امریکہ نے اسرائیل کو خبردار کیا کہ ایران کاروائی کے لئے تیار ہے تو شام کے اندر اسرائیل کی طرف سے ایرانی ایمبسی کو نشانہ بنای جانے کے بعد اسرائیل اور ایران کسی بڑی جنگ کے تکنے پہ پہنچ گئے ہیں ایران نے اپنی تینوں افواج کو کسی بھی بڑی ذمہ داری کے لئے کاروائی کے لئے تیار رہنے کا حکم دیا ہے اور ایران امکانات یہی ظاہر کیا جا رہے ہیں کہ ایران اسرائیل کے خلاف جنرل قاسم سلمانی کے بدلے جیسے کو کاروائی کا ارادہ رکھتا ہے اور جب ایران نے جنرل قاسم سلمانی کی علاقت کا بدلہ لینے کے لئے ایران میں موجود امریکن فوجی بیس کو مزائل سے نشانہ بنایا تھا تو ایران کی کوئی بھی کاروائی اب کارجز امکان نہیں ہے کیونکہ ایران نے اپنے تمام ڈیفنس سسٹمز ہائی لیٹ پہ کر دی رشن افواج بھی شام کے اندر موجود ہیں اور دوسری طرف امریکہ بھی اسرائیل سے اس وقت نالا ہے اور اسرائیل کی بے جاہ امایت پہ صدر جو بائیڈن کو پہلی بڑی تنقید کا سامنا ہے جبکہ اسرائیل کی امایت کا خمیازہ صدر جو بائیڈن کو الیکشن میں بھی شاید بکت نہ پڑ جائے تو وائٹ ڈالز کے مطابق امریکن پریزنٹ جو بائیڈن نے اسرائیلی وزیراعظم پر عام شہریوں کے نقصانات روکنے انسانی بہران سے نمٹنے اور فلائی کارکنان کے تحفظ کے لیے مقصوص اور قابل پیمائش اقدامات اٹھانے پہ زور دیا ہے امریکی صدر نے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو پہ واضح کر دیا کہ گازہ سے متعلق امریکن پالسی کا دارومدار ہمارے بتائے ہوئے اقدامات پر اسرائیلی عمل درامت کے بعد ہمارے جائزے سے مشروع ہوگا تو امریکن پریزنٹ کہتے ہیں کہ انہوں نے زور دیا ہے کہ اپنے مذاکرات کاروں کو مزید اختیار دیں کہ وہ بلا تاخیر کسی ڈیل کے نتیجے پہ پہنچیں امریکن وزیر خارجہ انتنی بلنکن بھی اس بات پر سخت موقف اختار دیا ہوئی ہے اسرائیلی وزیراعظم پر واضح کیا ہے کہ میں صرف اتنا کہوں گا کہ ہمیں وہ تبدیلیہ نظر نہیں آتی ہیں جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں اسرائیل کے گرد اب گیرا تنگ ہو رہا ہے شاید اہل غزہ کی دعاوں نے کچھ اثر دکھانا شروع کر دی ہے جبکہ ایک غیران کون بات یہ آئی ہے کہ اماس کی جانب سے سات اکٹوبر کوئی اسرائیل پہ اچانک حملے کے فوراں بعد ہفتوں میں اسرائیلی دفاعی افوائید نے مبینہ طور پہ جان بوچ کر شہریوں کے گھروں پر نشانہ بنایا اور قتل کے عداف کی نشاندہی کیلئے مبینہ طور پہ لوینڈر نامی مصنوعی زانت پر مبنی پروگرام استعمال کیا جس کے نتیجے میں تقریباً نہ ہونے کے برابر انسانی جائزے کے ساتھ کیے گئے فیصلوں کے بنیاد پہ متعدد بم تمک کے ہوئے تو اسرائیلی انٹیلیجنس آفسر کے مطابق ان کا کردار لوینڈر اے آئی پروگرام کے عداف کے فیصلوں پہ محض ربس ٹیم کے طور پر تھا اور جو بھی سسٹم سوارش کرتا تھا یہ اماس سے تعلق رکھنے والے شہری ہیں زیان ہوا ہے حملوں پہ گوھر کرنے والے منصوبہ ساس ہماس کے ایک نتے درجے کے کارکون کو نشانہ بنانے کے دوران ممکن اور طور پر پندرہ سے بیس شہریوں کو بھی مارنے کے لئے تیار تھے وہ باتیں جو ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ویڈیو میں کرتے آتے رہے ہیں کہ اب مشین انسانوں کو مارنے کا فیصلہ کرے گی اسرائیل نے کر کے رکھا دیا اب یہ رپورٹ انسانی مستقبل سے وابست ہے امریکو اور چائنہ سمیتھ بڑی طاقتوں کے ان ہتیاروں کی دور سے انسانیت کا مستقبل خطرے میں پڑتا نظر آ رہا ہے ایک مشین چند منٹوں میں فیصلہ کرے گی اور اسے بعد ہزاروں لاکھوں لوگوں کی زندگییں ختم ہو دیں گی سوچنے کی بات ہے اس ویڈیو کو لائک کریے گا شیئر کریے گا بیل آئیکون کو پریس کریے گا انٹی دن اکسیم اللہ